بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے اس خاص کار اکرام دل کے بات میں اور آج ہم دل کی بات کر رہے ہیں بی جے پی سانسر ستپال سنگھ جی کے ساتھ ستپال جی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ بھئی کچھ بھی ہو بی جے پی کی سرکار ہے اور سب ایک منتری منڈا فیصلہ کرتا ہے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح ایک آدمی پورے سرکار کو چلا رہا ہے ابھی دلی میں چناؤ کیمپین لانچ ہوا ہے اس کے جو پوشٹر لگے ہیں اس میں صرف موڈی جی کی تصویر ہے بی جے پی ادھر شمید شاہ کی تصویر بھی نہیں ہے کمال کا نشان بھی بہت چھوٹا سال بنایا گیا ہے تو بی جے پی کے اندر بھی بہت ساری لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک آدمی کا اس طرح حاوی ہو جانا سرکار پہ پارٹی میں یہ بہت اچھا نہیں ہے لوگتندر کے سواست کے لیے ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی دلی میں جو چناؤ پرکریہ سے چالو ہی ہے ایک قسم سے ہم کہہ سکتے ہیں تیاری شروع ہے اور بی جے پی کا پرتیک سانست پرتیک سانست سب کو کہا گیا کہ کم سے کم چھے دن وہ پرچار کے لیے دے میں بھی کئی میٹنگ کر کے آیا ہوں پرتیک سانست اس کام میں لگا بھارتے جنتہ پارٹی کا پرتیک کاریہ کرتا لگا ہے ہو سکتا پوشٹرز یا بینرز جو ہیں بھئی دیش کی پردھان منتری ہیں ان کا لگایا ہوگا اجیس جی کا لگا ہمارے چیتر میں بھاگپت لوگ سوا چیتر میں دیکھئے آپ سبھی نیتاؤ کے پھوٹو لگے ہیں تو آپ نے لگوایا ہے میں نے بھی لگوایا ہے دوسرے لوگوں نے بھی لگائے ہیں ہمارے لیے جو وریشت ہیں لیکن دلی دلی کے اندر یہ اپنی پاور کی سیٹ و پاور ہے سیٹ و پاور ہے اور دلی کے اندر یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے مانے پردھان منتری جی ہیں ان کا پھوٹو لگانا کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے اور ان سے پریڑنا لے کر کے ہمارے چھوٹے سے چھوٹا کاریہ کرتا بھی ایک اچھی پریڑنا لے کر کے پوری طاقت اور محنت کے ساتھ چناؤ میں کام کرے یہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اپنے دلی کے بات کی اس سے پہلے دلی میں جترے بھی چناؤ ہوئے ہیں نائنٹی تھری کا ہے نائنٹی ایٹ کا ہے دوہزار تین کا ہے دوہزار آٹ کا ہے دوہزار تیرہ کا ہے ہر چناؤں میں بی جے پی نے ایک مکہ منتری پتکہ امبیدوار گوشت کیا نائنٹی تھری میں خورانہ جی تھے نائنٹی ایٹ میں سوشمہ جی خود مکہ منتری تھیں نائنٹی تھری میں دوہزار تین میں پھر خورانہ جی کو پروجٹ کیا دوہزار آٹھ میں ویجیہ کمار ملہترہ جی کو پروجٹ کیا اور دوہزار تیرہ میں ڈاکٹر ہرچ پردن کو یہ پہلا موقع ہے جب بی جے پی اپنا مکہ منتری پتکہ امبیدوار گوشت نہیں کر رہی ہے کیا اروند کیجریوال سے ڈر گئی بی جے پی اروند کیجریوال کے سامنے کوئی مضبوط چہرہ بی جی پی کو نہیں ملا جو سیدھے پردان مطریق پر قابلہ کریں گے دیکھئے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرا اس ویسے میں جو سوچ ہے پارٹی کی جو ورشت لوگ ہیں ان کا کیا سوچ ہے اس کے بارے میں تو میں کوئی ٹپنی نہیں کر سکتا لیکن میرا آسا ماننا ہے کہ اروند کیجریوال جی ان کا ایک سال پہلے ان کا جو چہرہ تھا ان کا جو کام تھا ان کا جو نام تھا اس میں بہت گراوٹ پہلے ہی آ چکی ہے لوگ وشواس کھو چکے ہیں ان کی پارٹی میں بھی وشواس کھو چکے ہیں یہ تو سب اب کہنے کی بات ہے یہ بات جرور ہے کہ کانگریس ختم ہو گئی ہے یہ تو درباق کی بات ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ایک سو تیس سال پرانی پارٹی اور اس کے جنم دیوست پر ان کے بڑے بڑے لوگ نہیں جا پاتے ہیں وہ تو نیراش ہو چکے ہیں لیکن آپ پارٹی کے اندر بھی کوئی زیادہ کوئی آسا کا سنچار ہے ایسا مجھے نظر نہیں آتا ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ مکہ منتری ہم لوگوں نے پارٹی نے ابھی تک گوشیت کیوں نہیں کیا ابھی تو سمیں ہے ابھی سمیں پہلی بات تو یہ نمبر دو بات یہ ہے بہت سی بات ہی ہوتی ہیں چناؤ جو ہے ایک پرکار کے لڑائی ایک پرکار کا یدھ ہے تو اسٹردی کے حساب سے رن نیفی کے تحت جو پارٹی کو ٹھیک لگا ہے اس کی حساب سے نیرنہ لیا جائے گا دلی میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اروید کیجریوال ورشت نجد موڈی مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور آمادی پارٹی والے لوگوں سے پوچھ رہے گا کہ بھئی بی جے پی والوں سے پوچھو کہ اگر بی جے پی جیتے گی تو کیا موڈی جی مکہ منتری بنیں گے دیکھئے دیپک کا کبھی صورت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اروید کیجریوال اس بار اپنی سیٹ بچا پائیں گے اس بات بھی کبھی کوئی مجھے ساسواتی نظر نہیں آتی ہے ان کا مقابلہ جو کرنا جو ہے مانے موڈی سے ان کا مقابلہ کرنا میں مجھے لگتا ہے چلیے آپ نے دیپک اور سورج کا نام لے کے چرچہ کو یہیں ختم کر دیا ہے بہرحال آپ پلیس ادھکاری رہے ہیں اور اس وقت جو دیش میں محول آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ دھرمانتل کے مدے پر ہو چاہے وہ بھی ایک جو نئی فلم یہ پی کے اس کو بھی اتر پردیش سرکار نے ٹیکس فری بھی کر دیا ہے اس کو لے کر بڑا بوال مچا ہوا ہے اس بوال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک یہ دھرمانترن یہ پی کے فلم کی آپ جو بات کر رہے پی کے فلم تو میں نے دیکھی نہیں لیکن جو سندھ رہا ہوں میڈیا میں جو آ رہا ہے میرا ایسا ماننا ہے اور آپ کو یاد ہوگا سوامی ویقران نے بہت سال پہلے ایک بات کہی تھی بہت بڑیا بات کہی تھی آج دیش کے سامنے جو سمیشہ ہیں جو چیلنجز ہیں جو چنوتیاں ہیں اور ماں نے موڈی دین میں اس بات کو کہا آج اپنا سب سے بڑا آراد دیوتا سب سے بڑا بھگوان اگر کوئی بننا چاہیے تو راشتر بننا چاہیے دیش بننا چاہیے اور دیش کو راشتر کو بھگوان مان کر کے اگر کام کریں گے ایک گریب آدمی کو آراد دید مان کر کہ کام کریں گے تو دیش کی ترقی ہو سکتی ہے ان طرح کے چکروں میں اپنے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر میں گوڑ مین کیا کہہ رہا اور اس میں کیا کہہ رہا ہے درمانترن کیا ہو رہا ان سب سے اٹھ کر آج اپنا دھرم بننا چاہیے تو وکاس بننا چاہیے آج اپنی جاتی بننا چاہیے تو بھارتیاتا ہونا چاہیے ہندوستان ہی اپنی جاتی ہونا چاہیے میں تو اس بات کو مانتا ہوں اور اسی بات کو مان کر کہ ہم کو دل سے اس میں لگ جانا چاہیے چاہیے والی بات تو ہے جو آپ نے ایک آدھر شستیتی بیان کی ہے اور آدھر شستیتی زمینی حقیقت سے الگ ہوتی ہے چلیے ایک اور بریک کا وقت ہو چلا ہے اس کے علاوہ کئی اور مددہ ہیں جن پر آپ سے باتچیت کرنی ہے لیکن باتچیت کریں گے بریک کے بعد تو بریک کے بعد ہم فوراں حاضر ہوتے ہیں اور بی جی بی سانسا ستپال سنگھ جی کے ساتھ اس دلچسپ باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں آپ دیکھتا رہیے گا دل کی بات کہیں مجھ جائے گا